Welcome Dear Students آج ہم Introduction to Graphs کا Part 2 کرنے والے ہیں اگر آپ نے Part 1 نہیں دیکھا ہے تو Playlist میں جائیے وہاں پہ Introduction to Graphs کی Playlist ہے وہاں پہ Click کیجئے اور پہلے Part کو دیکھیں پہلا Part دیکھنے کے بعد Part 2 کو دیکھیں ہمارا Part 2 کا جو پہلا Question ہے یعنی Question No.2 جو ہے اس Exercise کا وہ ہے The following line graph shows the yearly sales of a manufacturing company ایک manufacturing company ہے ہمارے پاس اس کی yearly sale یہ graph جو ہے دکھا رہا ہے It is a line graph پھر نیچے question پوچھ رہا ہے اے Part میں ہم سے پوچھ رہا ہے What were the sales What were the sales in 2002 اور اسی کا دوسرا Part ہے 2006 دیکھیں ہمارے پاس 2002 یہاں پہ ہے دیکھیں اس X axis پہ یعنی horizontal line پہ ہمیں کیا دیا گیا ہے ہمیں دیا گیا ہے years اور یہ جو ہمارے پاس vertical line ہے یعنی Y axis ہے اس پہ ہمیں دیا گیا ہے sale and this sale is in crores ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں sale کیا تھی 2002 میں 2002 میں اگر ہم دیکھیں گے 2002 کا جو سال ہے وہاں پہ جو ہمارا point ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس point کو ہم کس کے ساتھ جوڑیں گے Y axis کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھیں کون سا نمر آ رہا ہے It is 4 تو پہلے پارٹ کا جواب جو ہمارے پاس ہے It is 4 crores اسی طرح جو ہمارا دوسرا پارٹ ہے 2006 والا تو 2006 والا year ہم لوگ دیکھیں گے یہاں پہ ہے اس کے اوپر ہم لوگ دیکھیں گے کون سا point ہے اس کو point کے ساتھ جوڑیں گے اور اس point کو جو ہمارا یہاں پہ ہے اس کو ہم Y axis کے ساتھ جوڑ دیں گے تو ہمارے پاس جو answer آتا ہے جو نمر آتا ہے It is 8 crores اسی طرح ہمارا B part بھی ہے also C and D part ٹھیک ہے graph کو دیکھ کے ہم data کو compare بھی کر سکتے ہیں تو D part کو دیکھتے ہیں D part ہمیں کیا پوچھتا ہے D part ہمارا ہے in which year were there greatest difference between the sale as compared to its previous year کس سال میں زیادہ sale ہوئی as compared to its previous year اگر ہم graph کو گور سے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں سے یہ جو value ہے کافی بڑھ گئی ہے اور یہ کون سا سال ہے it is 2005 یہ کون سا ہے 2004 2004 2004 میں ہماری sale 6 crore and in 2005 ہماری جو sale it was 10 crore ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے 2005 میں when we compare it with the previous year یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ sale بڑھ گئی ہے around کتنے crore ہم دیکھتے ہیں 2005 میں 10 crore اور 2004 میں 6 crore تو کل ملا کر اگر دیکھا جائے گا تو 4 crore کی sale جو ہے اس سال میں بڑھ گئی ہے اس کے بعد ہمارا جو question number 3 ہے it is for an experiment in botany botany میں ایک experiment کیا botany is the branch of science which deals with the study of plants یہاں پہ دو plant لئے گئے ایک کو نام دیا گیا plant A اور دوسرے کو نام دیا گیا plant B اور ان کو grow کیا گیا under similar conditions their heights were measured ان کی height measure کی گئی ٹھیک ہے for 3 weeks 3 weeks کے لئے 3 ہفتوں کے لئے ان کی height measure کی گئی اگر آپ کو دیکھ رہا ہے جو ہماری horizontal line ہے that is x axis وہاں پہ weeks دیئے گئے ہیں 1 2 and 3 دیکھیں 1 2 and 3 ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہمارا vertical line ہے y axis ہے اس میں دیا گیا ہے height in centimeter دیکھیں ایک چیز جو ہے important جو ہمارے لئے ہیں 2 line یں دی گئی ہیں one is dotted line ٹھیک ہے یہ کس کے لئے it is for plant A and other one is bold line it is for plant B دیکھتے ہیں question کیا پوچھتا ہے question پوچھا جا رہا ہے how high was plant A plant A کو ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہے after 2 weeks and 3 weeks یعنی 2 weeks کے بعد جو plant A ہے اس کی height کتنی تھی پہلے دو week کے بعد دیکھنی ہے پھر 3 weeks کے بعد دیکھنی ہے اسی طرح part B ہمارا ہے how high was plant B after 2 weeks and 3 weeks یہ آپ کو دی کریں گے میں پہلا نہیں تھی دیکھیں اگر آپ گھر سے دیکھیں گے تو دو خفتوں کے بعد جو ہماری یہاں plant A کی اگر ہم height دیکھیں گے تو یہاں دیکھیں 2 weeks والا ہمارا point ہے اس کے ساتھ connect کریں گے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے دونوں لائنیں ملتی ہیں plant A as as plant B تو یہاں دیکھیں 6 اور 8 کے بیچ میں 7 یعنی دو ہفتے کے بعد جو plant A کی growth تھی وہ کتنی تھی 7 سینٹی میٹر کیونکہ دونوں لائنیں اس point پہ ایک دوسرے کو کا ٹھتی ہیں ملتی ہیں یہ point common ہے تو it means after 2 weeks the height of plant B will also be ہے اس point کو دیکھیں یہ والا جو point ہے it is the height of plant after 3 weeks is line کو ہم جور دیں گے اس point کو ہم جور دیں گے پھر سے اس vertical line یا yx کے ساتھ یہ 8 اور 20 کی value آ رہی ہے it means 8 اور 10 کے بیچ کی value جو ہے 9 it means the height اگر ہم پلانٹ بی کو دیکھیں گے یہ جو پلانٹ بی کا point ہے جب اس کو یہ ہم y axis کے ساتھ جوڑیں گے تو it will be 10 ٹھیک ہے تو اگر ہم compare کریں گے پلانٹ اے اور پلانٹ بی کو تو پلانٹ بی کی height جو ہے it is more than data پلانٹ اے after 3 سینٹی میٹر ہے اگر فرق دیکھا جائے تو 10 minus 1 کتنا ہوتا 10 minus 9 کتنا ہوتا ہے 1 سینٹی میٹر سوال ہم سے پوچھ رہا ہے how much did plant اے c part کو ہم دیکھیں گے plant اے تیسرے ہفتے میں کتنا بڑا ہم نے دیکھا ابھی پیچھے دو ویکس کے بعد اس کی جو ہائٹ تھی پلانٹ اے کی 7 سینٹی میٹر اور 3 ہفتے کے بعد ہم نے دیکھی 9 سینٹی میٹر یعنی اس ایک ہفتے میں اس کی گروہ کتنی ہوئی کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے 9 اور 7 کا 2 سینٹی میٹر گراب کو دیکھ کے ہم لوگ کمپیر پھر بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے آشہ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو آپ پسند آئی ہوگی thank you for watching this video